اسلام علیکم آئیم دلدار حسین بھٹو فرام نمل اسلام آباد دوستو نمل میں میرٹ پر ایڈمیشن کے لیے انٹرویو میں اپیر ہونا تو لازمی ہے ہی لیکن انٹرویو کو انٹی ٹیسٹ کے بعد اچھے سے پرفرم کرنا آپ کے ایڈمیشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بکوز انٹرویو ایک مارجن پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے کافی سٹوڈنٹس گر جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جب انٹی ٹیسٹ دے جاتے ہیں آپ اور آپ پاس ہو جاتے ہیں اور آپ کا نام انٹرویو لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی انٹرویو ہوگا اس کے بعد فائنل لسٹ لگے گی تب آپ سیلیکٹ ہوں گے انٹرویو میں یہ بھی نہ کہیں کہ 80% چانسز ہیں کہ میرا انٹرویو کی لسٹ میں بھی نعم آیا ہے تو انٹرویو کے بعد میرا ایڈمیشن ہو جائے گا انٹرویو میں آپ اچھا پرفارم کریں انٹرویو ایک بہت ہی زیادہ امپورنٹ پوائنٹ ہے جہاں سے کافی اسٹرپنٹس گر جاتے ہیں اور ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انٹرویو بہت مشکل ہوتا ہے نہیں انٹرویو مشکل نہیں ہوتا لیکن اس کے ایک ایک مارکس جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورنٹ ہوتے ہیں آپ کے میریڈ پر آنے کے ابھی بھی میں کلاس میں ہی ایک ویلوگ بنا رہا ہوں یہ کیونکہ پروجیکٹس وغیرہ چل رہے ہیں ٹائم نہیں ملتا روم میں جا کے ویڈیو بنا ہوں ابھی تیچر سے ہی میں مل کے آیا ہوں اس انٹرویو کی گائیڈ لائن کے لیے کیا کیا مطلب کے فیکٹرز ہیں جن سے آپ مطلب کے جو اسٹورنٹ سے آپ پوچھتے ہیں جو انٹرویو لیتے ہیں میرا ان کے ساتھ ابھی میں کنٹیکٹ رہا ہے اور میں ابھی نیچے سے مل کے آیا ہوں اور اوپر کلاس میں ہی بلوگ بنا رہا ہوں میں نے کہا کہ ابھی آپ کو کچھ اپ ڈیٹڈ پوائنٹس بتاؤں ہوں لیکن میں نے ایک ویڈیو لیکن کچھ چیزیں اس میں میں نے ڈسکس کی تھی لیکن اس پر میں نے فوکس نہیں کیا تھا لیکن آج جو میں نے تیچر سے مل کے آیا ہوں تو انہوں نے کچھ پوائنٹس ایسے بتائے ہیں جو لیکن میں نے سکپ کیا تھے اس میں میں اپ ڈیٹڈ پوائنٹس بتاؤں گا سمپل طریقے سے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنے گا انشاءاللہ تو چلتے ہیں اس پوائنٹس کی طرف میں آپ کے مارکس دینے ہیں یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ہر لحاظ سے کور کریں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرور نہیں کہ میں پوائنٹس بتاؤں گا اس سب ہی آپ سے وہ پوچھیں گے نہیں ان میں سے دو تین بھی پوچھ سکتے ہیں ایک بھی پوچھ سکتے ہیں دو بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن میں ہر ایک لحاظ سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے اس لئے میں ہر چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی پوچھیں تو آپ نے اس حساب سے صحیح سے جواب دینا ہے تو نمبر ون پر سب سے پہلے انہوں نے جو کوسنل پوچھ مطلب کے دیکھنا ہے آپ کے انٹرویو میں جن کے مارکس بھی ہیں بقاعدہ سے لیکن ان سب پوائنٹس جو میں آپ کو بتاؤں گا ان سب کے ایکوئل مارکس ہیں تو آپ نے اس حساب سے تیاری کر کے جانا ہے تو آپ کے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ اورجنل اپنے ڈاکومنٹس اپنے لے جانے ہیں مارک شیٹس وغیرہ یہ وہ کوپی نہیں لے جانے یہ لازمی لازمی اپنے پاس رکھیں جب آپ انٹرویو دینے جائیں تو آپ اپنے پاس اورجنل ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے جائیں اورجنل ڈاکومنٹس پہلی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کتنے پنچل ہیں کتنے رسپونسیبل ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس بھول جاتے ہیں یا لے آتے ہیں کیونکہ ہر انٹرویو میں یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اورجنل ڈاکومنٹس لے ہیں مارک شیٹس وغیرہ جو بھی ہے بے فارم یا ان ایسی تو یہ آپ لازمی لے آئیں اگر فوٹو کا ایکسیپ ہو جاتی ہے لیکن ایک ایمپریشن خراب ہو جاتا ہے تو ٹیچر وغیرہ پھر انٹریسٹ نہیں لیتے آپ کا فردر انٹرویو لینے میں اورجنل ڈاکومنٹس لے جانے ہیں نوبر ڈو پہ آپ کا کونفیڈنس چیک کرتے ہیں کہ آپ کا کونفیڈنس کتنا ہے آپ کتنا سروایب کر سکتے ہیں کلاس میں اپیرنس میں یونیورسٹی کی اکٹیوٹیز میں اور ٹیچر کے ساتھ بات کرنے میں کوئی آپ کو ہچکچاہت نہیں ہوتی آپ کی ایک کونفیڈنس بھی دیکھتے ہیں�나 کٹ خوشیٹ زیادہ کا صققت ہوتیشن کے� vz کے حضورتمنٹس اور نوبر ڈاکومنٹس پہ آپ کا Mob Apostle ن กل کرتے ہیں کہ bliہیوئر کیسے ایکا فردر ہے مثال嗎 دیکھیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں تیچر سے بات کر رہے ہیں کسی اسٹوننٹس سے نہیں بات کر رہے ہیں کسی ہمیگ定 سے بات نہیں کر رہے ہیں آپ ایک ریسپیکٹیو ڈیچر سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس حساب سے پولائٹلی کونفیڈنس ہوکے اپنا بہیوئر ایک اچھا رکھنا ہے نبر تھری پہ جو نبر فور پہ آپ کا فائننشیل دیکھتے ہیں کہ آپ فائننشیل کتنے سٹرونگ ہیں مطلب یہ کہ وہ آپ سے پوچھیں گے نملگی یہ اتنی فیس ہے آپ ایفورٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے آنسر یس کرنا ہے لازمی کیونکہ انہوں نے یہی دیکھنا ہے کہ اگر آپ فائننشیل سٹرونگ نہیں ہیں اور آپ ایفورٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو یہاں آپ ایڈمیشن کیوں لے رہے ہیں آپ یہ کہیں گے اسکولرشپ وغیرہ یہ وہ تو نمل میں اتنی زیادہ اسکولرشپ نہیں ہوتی ہے میں نے اسکولرشپ کی ایک ویڈیو پراپر بنائی ہے کہ کون کون سی اسکولرشپ ہیں وہ میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے اور اسکولرشپ وغیرہ جو نیڈی پرسن ہیں ان کو اور اورفن کو لازمی ملتی ہے اسکولرشپ نمل دیتی ہے لیکن سب کو نہیں دیتی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھئے گا میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ یہ جب پوچھیں گے آپ کے فائننشیل کتنے سٹرونگ ہیں اور آپ فیفورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کہیں یس ہم کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا پوائنٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کو نہیں دیں گے نہیں وہ آپ نے یہ لازمی کہنا ہے کیس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نمبر فیفت پہ آپ کا نولیج پوچھیں گے اب آؤٹ فیلڈ کے آپ کس فیلڈ میں اپلائے کر رہے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ سے کسٹنز وغیرہ پوچھیں گے تو وہ آپ اپنی فیلڈ سے رسپیکٹو جو بھی آپ کی فیلڈ ہوگی اس کے رسپیکٹو آپ اپنی تیاری کرتے جائیں اور جب انٹری ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد انٹرویو کے جو پراپر کسٹنز وغیرہ ہمیں سینئر ہر ڈپارمنٹ کا الگ الگ انٹرویو ہوتا ہے ظاہر ہے ہر ڈپارمنٹ کی الگ الگ فیلڈ ہے سو کسٹنز وغیرہ بھی اس حساب سے الگ الگ تیار ہوتے جائیں گے تو جب انٹرویو نجدیک ہوگا انٹری ٹیسٹ کے بعد تو سینئر نے ہمیں سینڈ کرنے ہیں اپنے اپنے ایکسپینئنس اور اپنے جو کسٹنز وغیرہ کے یہیے پوچھ سکتے ہیں تو فار بیک اپ تو ہم اپنا ایک نمل کا فیس بک گروپ بھی چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ وہ لازمی جوائن کریں اس کو بھی میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو جو جو ہمیں سینئر سے گائر ڈائن ملتی جائے گی ہر ڈپارمنٹ کے الگ سے تو وہ ہم شیئر کرتے جائیں گے اور وہ کسٹنز وغیرہ اس حساب سے آپ تیار کرتے جائیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ سوال تھا کہ نمل یہ پوچھتے ہیں یہ ان کے نائٹی پرسن جو ٹیچرز ہوتے ہیں انٹروی میں وہ یہ لازمی پوچھتے ہیں کہ نمل کیوں جوائن کر رہے ہیں آپ اپنے پروینس سے کیونکہ کافی ڈسنن سے سٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے تو آپ اپنے سٹی کو چھوڑ کر وہاں بھی بھی یونیورسٹیز ہیں تو آپ نمل کو ہی کیوں جوائن کیا کیوں چوز کیا تو آپ کو پروپر آنسرز اپنے سرچ کرنے سینئرز کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہنا ہے سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ ہے کہ یہ کیپیٹل میں ہے یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ کیپیٹل میں ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ کلچرز کے لوگ ڈیفرنٹ پروینسز کے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا ڈیفرنٹ کلچرز کو سمجھنے کا موقع ملے گا تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ قسم کی لوگوں سے ملیں گے بہت کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ نمل کا ڈی سی پلین ہے وہ کافی اچھا ہے اور اس کی جو منیجمنٹ ہے ٹائمنگ مارننگ اور آفٹرنون یہ دو شفٹ ہوتی ہیں کہ بنا جوب بھی کر سکتا ہے ایک ٹائم پہ اگر مارننگ میں ہے تو آفٹرنون کی جوب کر سکتا ہے اور اگر آفٹرنون میں ہے تو مارننگ میں جوب کر سکتا ہے اور اس کا ٹرانسپورٹ یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے کہ اس کا ٹرانسپورٹ ہے وہ نمل میں راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں میں ہر روٹ پیس کا ٹرانسپورٹ چلتا ہے یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے تو آپ یہ پوائنٹس ہوگرا بتائیں ان کو کہ میں نے نمل اس لئے چوز کی ہے تو یہی پوائنٹس تھے انہیں سب کے ایکیل مارکس ہیں انہیں سب سے زیادہ جو امپورنٹ تھے ڈاکومنٹس اپنے اورجنل لیا یہاں وہ یہ بہت زیادہ پوائنٹ فیکٹر ہے آپ کا فرسٹ اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے آپ کا فرسٹ ایمپریشن یہ ہوتا ہے تو یہی تھا یہ پانچ پوائنٹس تھے ان کو آپ زیادہ انٹر فوکس کریں دعا میں یاد رکھیں اور چینل کو آدمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی جو جو بھی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیڈ کر سکیں تھانکیو